بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے کچھ غلط الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ وزیر آزم صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے نام بگاڑے جا رہے ہیں کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو ان کو پبلکلی جلسوں میں نہیں کرنی چاہیے تھی اپوزیشن کے یہ تانیاں بھی جاری ہی تھے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج اپنے ہی اتحادیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے خلاف بات کریں شیخ رشید صاحب نے کہا کیا پہلے تو ذرا وہ کلپ سنا دیجئے اور اس میں پھر وضاحت بھی انہوں نے کی ان سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کیا یا پنجاب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے لیکن کیا کہا سنائیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے خات ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں صلح صفائی کی باتیں کرنی چاہیے سلیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے اور یہ نہ ہو کہ تم دس سال تک لائن میں لگے رہا اور پھر دس سال تک سلیکشن سلیکشن کی بات کرو یہ تو خیر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ صلح صفائی کی بات کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ دس سال تک لائن میں لگے رہے ہیں لیکن جو انہوں نے پانچ پانچ لوگوں کے پارٹی جو کہ وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے اس پر مونس الائی صاحب نے جو کہ خود وفا کی وزیر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اس کلپ کو لگایا اور یہ لکھا کہ میں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے لیڈران کے بزرگوں سے جناب اپنی سٹورنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے یہ چودری مونس الائی صاحب کا جواب آیا دوسری طرف فواد چودری صاحب نے یہ ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ پا گئے ہیں اس کا جواب تارک بشیر چیما صاحب نے کیا دیا ہے اگر مسلمی کاف کے معاملات فواد چودری نہیں تیہ کرنے ہیں تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے یہ تارک بشیر چیما صاحب کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو خبریں ہیں ایم کی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی حکومت کی فیور میں اس وقت تک کجاتی دکھائی نہیں دے رہی جو بیانات وہاں سے بھی آ رہے ہیں پھر سابق وزیراعالہ بلوچستان جام کمال نے بھی آج ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہماری جماعت نہیں کرنے شیخ رشید نے نہیں کرنے ہیں تو اتحادیوں کے بہرحال یہ بیانات آ رہے ہیں ایک اور جو کہ حکومت جس چیز پر بہت زیادہ اس وقت ریلائے کی ہوئے ہیں جو ان کا منصوبہ ہے جس پر بہت بہت بھی ہو رہی ہے آرٹیکل 63A کی ایک الگ انٹرپیٹیشن جو حکومت کی طرف سے آئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس دن یہ ووٹنگ ہوگی تحریکی ادم اعتماد پر اگر اپوزیشن اپنے بندے پورے کر بھی لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہمینز آ بھی جاتے ہیں اپوزیشن کا اس تحریک میں ساتھ دینے کے لیے تو سپیکر صاحب پر ریلائے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی رولنگ دے دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہمینز کے جو ووٹس ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے اور وہ ہی ڈسکولیفائی کر دیں گے میمبران کو حالانکہ آئین میں یہ طریقہ نہیں ہے سپیکر صاحب خود سے یہ ڈیسیزن نہیں لے سکتے وہ صرف اور صرف ایک ریفرنس بنا کر بھیج سکتے ہیں ایلیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایلیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے سو اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے کیوں کیا گیا ہے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں سینیٹر فیصل جعوید خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینیر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ فیصل میا جعوید لطیف صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینیر رہنما ہے پی ایم ایل این کے اور ایم این اے بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا میا جعوید لطیف صاحب سعید غنی صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں سبائی وزیر سندھ ہے سعید غنی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید بہت شکریہ پہلے تو فیصل جعوید خان صاحب اپنے تحادیوں کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا ریاکشن دیں جیسے آج مونس صاحب نے دیا تارک بشیر چیما صاحب نے دیا کیوں کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ سادیا آپ نے پروگرام بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے دوہزار گیارہ بارہ میں اور ہم پروگرام کرتے تھے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کی کہوں کہ بہت ہی زبرتست پروگرام کرتی ہیں بہت ہی اچھا تینکیو اور بہت سے بہت سو کو آپ نے ٹرین بھی کیا اور پروگرام دے کے بھی بہت سو کی ٹریننگ بہت سے آپ نے پاکستان داری کے ساتھ بڑے لوگوں کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کیمٹ ہو نہیں سکی سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ ہمارے اتحادی دیکھیں جب جب وقت امتحان آیا ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور کافی دفعہ آیا ہے وہ وہ آیا مجلس شورہ کے جلاس میں بھی آیا اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے 32 سے زیادہ کوئی قوانین پاس ہوئے EVM انٹرنیٹ ووٹنگ دعوے کرتی رہی اپوزیشن کے دس بندے ان کے ہمارے ساتھ ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں پھر سینٹ کے اندر ابھی کچھ دن پہلے سٹیٹ بینک کی بل آئی تھی پھر اپوزیشن نے کہا کہ یہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہمیں وہاں پہ بھی ووٹ کیا اس سے پہلے بھی سپلیمنٹری جب بل آیا تھا فینینس بل وہاں پہ بھی اتحادی تو وقت امتحان جب آئے گا اتحادی آپ دیکھیں گی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ کھڑے ہوں گے جی ہم بالکل کھڑے ہوں گے لیکن ابھی کل مونس صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے پی ایم سے پوچھ رہی ہوں آپ سے پوچھ رہی ہوں پوچھ رہی ہوں کیونکہ ابھی یہ خبریں ہیں کہ کل وہ کاف لیگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل ہم فائنل ڈیسیزن لیں گے کہ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا حکومت کا تو مونس صاحب یاد ہے آپ کو ایک ٹائم پہ آ کے کہتے تھے کہ پی ایم صاحب مجھے ملنے کا ٹائم نہیں دیتے شاید ان کو میری شکل پسند نہیں ہے اب ٹائم دے رہے ہیں بلکل مونس بھائی ہماری کیابنٹ کا بھی حصہ ہے اور وہ ظاہر ہے میری تو ان سے کافی زیادہ اچھی سلام دعا بھی ہے دوستی بھی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ مسلم لیگ قیدی آسم جن کے اپنی ایک شناخت ہے وہ مخلوط حکومت میں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں جائیں گے جو دوسری طرف لوگیں اچھا شیخ صاحب کی آپ نے بات کی شیخ صاحب کی بھی اپنی ایک پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ لیکن وہ جن کو پانچ پانچ سیٹوں کی پارٹی بول رہے تھے شیخ صاحب کی تو خود ایک سیٹ ہے دیکھیں شیخ صاحب کا بھی نمبر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پرگرام میں بھی آتے ہیں تو ان سے آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں لیکن ان کی بھی شیخ رشید آپ کی حکومت کے لئے اس وقت یہ معاملات بگاڑ رہی ہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک شاید واپس لے لے کیونکہ جو ہار انہیں نظر آ رہی ہے شاید واپس لے لے اندر ان کی بات ہو رہی ہے فیس سیونگ کے لیے یا پھر اگر آ بھی جاتی ہے ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے سو ون ففٹی فور کا نمبر یہ کروس نہیں کر سکیں گے ون ففٹی فور مجھے یاد ہے جاویل لطیف صاحب نے بھی پچھلے میرے پروگرام میں کچھ نمبرز بتا دیا تھے کہ آپ کے لوگ کتنے ان کے ساتھ ہیں وہ تو ہر بار میں نے آپ کو وہ واقعات گناہ دیئے جب جب انہوں نے کلیم کیا ہے لیکن انشاءاللہ ون ففٹی فور کا نمبر یہ کروس نہیں کر سکے گے جاویل لطیف صاحب یہ بتائیے آپ نے مجھے لاسٹ پروگرام میں یاد ہے آپ نے تو کہا تا کراچی سے اتنے لوگ ہوں گے انہوں نے تو کہا کہ آپ لوگ ون ففٹی فور کا نمبر ہی نہیں کروس کر سکیں گے اور دوسرا یہ بھی ان کی خبر ہے کہ آپ لوگ شاید تحریکی عدم اعتماد واپس لینے پر غور کر رہے ہیں سادیا شکریہ آپ کا میں یہ کہوں گا کہ خبریں تو پرائم منسٹر سے لے کر فیصل جعبیت تک بہت ہوں گی اور خبریں آتی بھی رہتی ہیں اور خاص طور پر جب سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اس وقت سے خبروں میں ہی ہے حکومت وقت مگر میں یہ ضرور حض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتا دے یا سمجھا دے کہ ہم نے تو غیر آئینی حکومت کو بھی آئینی طریقے سے ہٹانے کا جو پروگرام بنایا ہے یا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد یہ غیر آئینی طریقے کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک میں مثال اس طرح دوں گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ جو ہوگی اس میں صرف رکنے اسیمبلی ووٹ کاسٹ کر سکے گا بھلے وہ حکومتی اتحادی اپوزیشن جماعت سے اس کا تعلق ہو اس کے علاوہ سادیا مجھے یہ بتائیں کوئی اور ووٹ کاسٹ کر سکے گا یقینہ نہیں کر سکے گا اگر نہیں کر سکے گا تو ڈی چوک حکومت وقت کا اس وقت جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ پاور شو کرنا کیا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے سادیا کہ ہم ڈرے ہو کہ حکومت انتظامی مشنری کا استعمال کرے گی حکومت جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے گی لہٰذا اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کریں مگر جو حکومت ہے وہ امن قائم رکھنے کے لیے آپ لوگ اسی دن جلسہ کر رہے ہیں یا ایک روز پہلے کر رہے ہیں یہ میں ذرا کلیر کر لوں کیونکہ کچھ خبریں چل رہی ہیں ایک روز پہلے کہا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ اسلامباد میں لے آئیں گے ڈی چوک میں یا سیم ڈے کرنے جا رہے ہیں آپ یہ جلسہ ہم جی ہم ایک دن پہلے کریں گے ایک دن پہلے کریں گے جی میاں صاحب ایک روز پہلے کر رہے ہیں آج جی میں وہی حرص کر رہوں گا کہ یہ اسی طرح کریں گے کہ لوگوں کو کٹھا کریں گے اور جو کٹھے ہو گئے ان کو وہاں روکیں گے اگر انہوں نے ایک دن بھی پہلے جلسہ کرنا ہے تو بھائی ڈی چوک کے علاوہ جہاں مرضی پورے اسلامباد میں جلسہ کر لیں اس دن بھی کر لیں ان کو کوئی روکنے والا ہے بلکل نہیں کوئی روکے گا ٹھیک ہے مگر ڈی چوک میں اس دن جلسہ کرنا یا اس سے ایک دن پہلے جلسہ کرنا آپ کیا پیغام اور کس کو دینا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا کل انہوں نے کہا کہ جناب نیوٹر جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے پھر انہوں نے کل کے ایک اپنی سپیچ میں کہا کہ مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ نام بگاڑ کے مولانا صاحب کا نام لے نہ لیں اور پھر بگاڑ کے نام بھی لیتے رہے تو ان کو ڈیزل نہ کھا کریں آپ کو ان چیزوں کو کوٹ کرنے کی وہاں ضرورت کیا تھی یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے چلیں اس پہ کر لیں گے بات کہ یہ کیوں کی سادیا ایک سکت ایک اگر ان کو ایڈوائیس آ اچھی آگئی تھی سجیشن ایک آگیا تھا جی جی مکمل کر لیں نہیں سادیا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جو ابھی فیصل بات کر رہے تھے کہ اتنے نمبر آئیں گے اپوزیشن کے ہمارے پاس یہ ہیں میں یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوں تو پھر یہ ساری ہماکتیں یہ اس طرح کریں جس طرح کر رہے ہیں یہ ایسل ایشو لوگوں کو پتا چل گیا ہے یہ حقائق کے ہیں ٹھیک ہے یہ والیٹ پوائنٹ آپ کا یہ میں پوچھ لوں گی لیکن مجھے ٹھیک ہے سعید غنی صاحب ایک سوال دیکھیں تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے دو ہی صورتیں یا وہ کامیاب ہوگی یا وہ ناکام ہوگی کامیاب اس صورت میں ہوگی جب آپ کے پاس ان کے تحادی آ جائیں گے یا ان کے اپنے لوگ آ جائیں گے جیسے کہ آپ کلیم کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی تحادیوں کی بھی ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ بہت ہیں جو ہمارے پاس آ جائیں گے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں اب مجھے بتائیں سعید غنی صاحب کہ اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اول تو ان کے ممبران یہ کہتے ہیں جائیں گے ہی نہیں اور اگر چلے گئے تو سپیکر صاحب ان کے ووٹس ریجیکٹ کر دیں گے خود ہی رولنگ دے دیں گے کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ رولنگ سپیکر کی کہیں کسی کوڑ میں چالنج نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے کہا میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا اگر چلے یہ اتنے مطمئن ہیں ہمارے پاس 154 ہیں چلیں 154 بھی نہیں ہیں ہمارے پاس 100 ہیں مان لیتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ساری بار ٹھیک ہے تو بھئی پھر یہ سارا تماشا ہے کس لیے آپ جلد جلد اجلاس بلائیے کل بلالیجئے پرسوں بلالیجئے دو دن کے در اجلاس بلائیں اور اجلاس بلانے کے بعد اپنے میمبرز لائیے ہمارے میمبرز آ جائیں گے وہ ایک طرف چلے جائیں گے ہماری طرف چلے جائیں گے باپ ستم ہو جائے گی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میمبرز کو نہیں لائیں گے یہ پہلا ثبوت اس بات کا کہ ان کو اپنے میمبرز کے اوپر یقیم دیں گے پہلا ثبوت اس بات کا دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں انہوں نے یہ ایک نہیں ہے گورنڈر سندھے کا دیکھتے ہیں کہ کون مائی کا علال ہمارا میمبر جاتا ہے تھریٹ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر کرے گا تو ان کے ووٹرز ان کے گلی محلو میں ان کو نکلنے نہیں دیں گے دوسرا تھریٹ ان کو اب یہ اتعادی ویتعادی تو ایک طرف رکھیں نا اگر تو ان کے تمام لوگ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں عمران خان کا فلسفے پہ اس کی سوچ پہ اس کے نظریہ پہ اس کے پروگرام پہ وہ قربان جا رہے ہیں وارے جا رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں تو بھئی پھر تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ فوراں اجلاس بلائیے اور ہمارے مو پہ ماری نو کانپیٹنس کا موشن کہ یہ لو بھئی تم لے لائے تم لے کر آئے کہ وہ پریشان ہیں وہ افسٹ ہیں اور پھر آپ سنیں کل سے عاصف جو فواد چوری صاحب نے کہنا شروع کیا ہے کہ نہیں جی اس پہ تو بات چیت ہونی چاہیے اس پہ تو کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے چیزیں اتنے آگے نہیں جانے چاہیے یہ تو ویسے آج شیخ رشید نے بھی کہہ دیا صلح صفائی ہونی چاہیے یہ دم صلح صفائی پہ آگئے کل کچھ اور کہہ رہے تھے اپوزیشن کو استعمال کرنے کا حق ہے آپ اس کو ہونے دیجئے جس طرح ان کے اندر درجے جو اس کی اسپریٹ ہے اس کے مطابق ہونے دیجئے آپ یہ چور دروازے چور راستے اپنی تشریعات پیدا کرتے ہیں کیوں آپ کا سپیکر جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتا ہے جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ فریق بن کے کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیز صورت میں نہیں ہونے دوں گا تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بیانات ان کے چہرے ان کے باڈی لینگویج اچھا یہ آپ کے بات درست ہے لیکن کوئکلی میں فیصل سے جواب لیتی ہوں لیکن صحیح دانی سب کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رولنگ والی بات ہے جو ابھی تک ہم سن رہے ہیں یہ اس دن اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ سپیکر رولنگ دے دیتے ہیں گو کہ وہ نہیں کر سکتے کونسٹیوشن میں ایسا نہیں ہے وہ صرف اور صرف ریفرنس بھیجوا سکتے ہیں ایسی پی کو بٹ فرز کریں ان کی طرف سے آ جاتی ہے وہ ووٹس ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد آپ کی ناکام ہو گئی ہے اور یہ سوچ ہے کہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی تو کورس کے اس معاملے پر خاموش رہیں گی آپ لوگ جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے نہیں میں ایک ایک سکتا ہوں دیکھیں سادیہ اس میں فرق ہے اس میں ووٹ اس طرح نہیں ہونا کہ سپیکر صاحب پرچی دیں گے اور اس کے بعد گلتی ہوگی اور وہ کہیں گے یہ ریجیکٹ ہو گیا یہ ایکسٹ ہو گیا ایسا بھی نہیں ہے جو میمبرز ہاؤس کے اندر موجود ہوں گے ان کا ڈیویجن ہوگا ایک طرف جائیں گے وہ لوگ جو اس قرارداد کے حق میں ہوگا دوسری طرف وہ ہوں گے جو نہیں جانا چاہتے ہیں بیٹھے رہے ہیں اب اگر سپیکر صاحب یہ کہیں گے کہ جو اس قرارداد کے حق میں وہ اس گیٹ سے باہر نکل جائے ان کی گلتی کریں تو کیا اس پیکر جاگے لپڑ جائے گا اس آدمی کو جو پی ٹی آئی کہ ہوگا کیا اس کے پیر پکڑ لے گا ٹانگ پکڑ لے گا لاتھی مار دے گا اس کو کیا کرے گا اس کو وہ روک نہیں سکتا وہ جائے گا وہ اس کو گننا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی وہ نہیں کہ پرچی آئی اور بعد میں کہتے ہیں اس ٹیم تمہاری یہاں لگی ہے تمہاری وہاں لگی ہے ٹھیک چلے چلے میں آپ کر میں جواب لے گئے مجھے ایک بریک کلک آ جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ سارے نکات جو جاوید لطیف صاحب نے اور سعید گنی صاحب نے اٹھائے ہیں کہ پھر حکومت یہ یہ کر کے کیوں بکھلاٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اس کا جواب لیں گے رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک سٹے ٹونڈ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید سعید گنی صاحب جو حوالہ دے رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جس طرح سے ان کے وزراء وہ کہتے ہیں صلح صفائی کی بات کریں تو فواد چودری کا یہ ٹویٹ ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق کے رائے پر نظام استوار ہونا چاہیے سمجھتا ہوں کہ اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلاح مشکل ہوتی ہے ایک تو یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے ان کی کامیابی کا تحریک ادم اعتماد کی تو پھر اپنے لوگوں کو ان کو روک کیوں رہے ہیں ان کو دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں نہیں جانا ڈی چاپ پہ ایک دن پہلے جلسہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ صلاح صفائی تک بات کیسے آگئی صلاح صفائی کا میں پہلے جواب دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے ہم ان کے کچھ لوگوں کو نکال کے ہم نے کئی بار ان سے باتشیت کی کوشش کی ہے الیکشن ریفارمز کی اوپر فیٹیف کی بل کی اوپر اور متحدد مباقع تھے کوویڈ منجمنٹ کی اوپر جب کوویڈ آیا تھا کمیٹی بنائی ہم نے کہا لیکن یہ ساتھ ایک وہ لے آتے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے دیا ہے وہ نرو کا ڈاکومنٹ لے آتے ہیں پروپوزر لے آتے ہیں کہ جی یہ ہے سولہ نومبر انیس سو نینانوے سے پہلے کی کیسز ختم کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو باقاعدہ پیپر لے آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود صاحب کو ہانڈ اوگر کر دیتے ہیں جی جی ہر بات جب بھی بات کریں یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ طور پر یہ پروپوزل دیا ہوا ہے یہ ہے قومی مفاہمتی آرڈیننس یہ پروپوزر امیڈمنٹس ہیں بتیس شکے ہماری مرضی کی چینج کر دیں نہیں یہ کمیٹی میں انہوں نے دیا تھا ان کی طرح سے آتا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے اور اس میں کافی بینیفیشری ذینی کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹی ایم جس کا ذکر کئی دفعہ کر چکے ہیں جی ہاں چودی شگر مرضی علی زیزیہ سر محل جو بھی کیسز ہیں وہ کہتے ہیں ختم کر دے تب بات چیت ہو سکتی یہ تو یہ فواد بلی جو بات ہے نا وہ ان کے کچھ لوگوں کو نکال کر تو ہے لیکن ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ بات چیت یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ کرمینلز ہیں کرمینلز ہیں ان میں جو یہ سارے کیسز ہیں جو ملک کے ساتھ کے امران خان صاحب ان کو کبھی اینارو بھی نہیں دیں گے ان سے بات چیت بھی نہیں کریں گے تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نو گو ایریا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو نکال کے باقی فواد نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہم بھی کٹھے کام کرتے ہیں کمیٹیز کے اندر چیزوں کے اندر لیکن کچھ ان کے لوگ ہیں ان کو نکال کے یہ ان کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو اور یہی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں متنفر ہیں وہ ان کی پولٹیکس سے ان کو دیکھنا ہے کہ دو خاندان اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری پوری پارٹیاں انہوں نے دعو پر لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب آج جائیں اب آج جائیں مجھے بتائیں کہ یہ تحریک ادم اعتماد آپ ناکام کیسے بنائیں گے اگر آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو اجلاس میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں اچھا یہ تو یہ ہے ہمارے لوگ ہماری مرضی ہمارے میمبرز ہماری مرضی یہ تو ان کی مرضی ہے نا ان کا رائٹ ہے اجلاس میں جائیں گے دیفیکٹ کریں گے تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا میں آپ کو ایک واقعہ تاریخی تاریخی نہیں نہیں ہم ان کو اجلاس میں جائیں گے وہ جائیں گے چیزیں ہوں گی دیکھیں بات سنیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں ہم پرابلم ان کو ہے ہم نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لے کیا عمران خان صاحب والنٹیلی انہوں نے لیا تھا اس وقت ہمارا کام تھا ہم نے اپنا نمبر پورا کرنا تھا ہم نے ایک سو بطر چھوڑ دیں دور کی بات بطر کے لیے تتر بطر ہو رہے ہیں اور آپ دیکھے گا ایک بریادی نکتہ آپ سمجھیں ایک بریادی نکتہ آپ اس پوری چیز میں سمجھیں ذرا غور فرمائیے کہ جو تحریک عدم اعتماد جس کے خلاف لائی جا رہی ہے اس پہ کوئی چارڈ شیٹ نہیں ہے کوئی کرپشن کا الیگیشن تک نہیں ہے کوئی بدنوانی کا الیگیشن تک نہیں ہے لیکن جو لا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ سے کنوکٹیڈ مجرم لوٹ مار کرپشن وہ لوگ لا رہے ہیں چلے لیں کہ یہ تو بنیادی نکتہ سواج ہے چلے آئینی طریقہ ہے نا ایک غلط بھی نہیں ہے غیرہ اینی چیز تو نہیں آ سکتی ہے میں کہتا ہوں سپیکر صاحب جلدی جلدی اجلاس بلائیں کل بلائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور ان کو آرام آ جائے گا دوسری چیز یہ ہے اپنے لوگوں کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں روک رہے ہیں میاں جاوی لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے ہماری مرضی یہ کوئی دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں ایک چیز ہے یہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے یہ نوٹ آف نو کانفیڈنس نوٹ چل رہے ہیں اچھا اٹھانہ کروڑ بیس کروڑ تک اب ریٹ بھی دیکھیں آپ کے لوگوں کو جو آفرز وزیراعظم نے اس دن جلسے میں کہا کہ کروڑوں کروڑوں کی بیس کروڑ کی آفرز مچوری کا پیسہ ہے ان کے پاس یہ نا پھر جعوید لطیف صاحب وہ پیسے بھی لے لیں بیس پچیس کروڑ بھی آگیا ہے ووٹ بھی اچھا یتیم خانے کھلیں گے کوئی چہری میں جائے گا کوئی لنگر خانے کھلیں گے کوئی یتیموں کی مدد ہوگی دے دیں لے لیں ٹھیک ہے جی ان کا نمبر سامجھا ہے جا رہے دیں تیم صاحب پیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں لے لیں نہیں آپ سے ووٹ بھی آپ کی مرضی کا جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہمارے بندے ہماری مرضی سادیا فیصل چھوٹے بھائی ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں مگر بدقسمت ہی ہے کہ ان پر بھی پورا رنگ پی ٹی آئی کا یقینہ چڑھنا ہی تھا کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو مگر میں دو تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر تو یہ آج ہمیں کہیں کہ کس وجہ سے آپ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اگر ان کا یہ سوال ہے تو اگر تو چار سالوں کے اندر جب آپ مقدمات بنا رہے تھے جب آپ جیلوں میں اپوزیشن کو ڈار رہے تھے اس وقت کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں آج آپ گلی کوچوں میں نکل کر دیکھیں کہ لوگ بددوائیں کس طرح دے رہے ہیں یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ اگر اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک نہ لے کر آتی تو اپوزیشن کو بھی اتنی ہی گالیاں لوگوں سے پڑتی جتنی حکومتیں وقت کو دی جا رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ کس شعبے میں انہوں نے بہتری چار سالوں میں لے کر آئے یا کم از کم اس میں تباہی انہوں نے نہیں کی اب آجائیں اگر ذاتی طور پر مجھے پوچھیں یا سعید غنی صاحب کو پوچھیں تو ہم تو ذاتی طور پر اس حق میں ہوں گے کہ ان کو پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے تاکہ وہ جو سوچ تھی کہ اس طرح کے سیلیکٹڈ لوگ لا کے تو ملک کی بہتری ہو سکتی ہے یا جس طرح بھاشن الیکشن سے پہلے کنٹینر پر چڑھ کر الزامات لگا کر یہ لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنی طرف آج لوگوں کو پتہ بھی چل گیا مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھی کل اسی عوام کے پاس جانا ہے جو آج گالیاں ان کو دے رہی ہے اگر آج ان کی آواز نہیں اپوزشن بنتی تو کل کو وہ بھی ان کے لیے دروازے اپنے بند کر لیں گے سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں سادیہ کے دیکھیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہماری مرضی اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ عالمی سازش ہے مجھے آج سادیہ صرف یہ بتا دیں کہ عالمی سازش ہوتی ہے حکمرانوں کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں عالمی سازش ہوئی تھی جب پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ظلفکار لی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی عالمی سازش ہوئی تھی جب نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے تجربہ کیا اور ان کو ہائی جکر بنا دیا گیا اور کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا مجھے صرف سادیہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو رہتی دنیا تک پاکستانی قوم یاد رکھے گی کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے یہ تو آپ نے وہ ریزنز بتا دیئے جو انہوں نے پوچھا کہ تحریک عدم اعتماد ایک ایسے شخص کے خلاف لا رہے ہیں جس پر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں تو آپ نے ریزنز بتا دیئے کہ یہ ووٹ آف نو کانفرنس کیوں ہیں اب مجھے سعید غنی صاحب ایک سوال میرا آپ سے یہ بعد میں میں جاویل لطیف صاحب کی بھی اپینین اس پر جاننے کی کوشش کروں گی کیونکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں عمران خان صاحب نے جو دو ہزار چودہ کا دھرنا تھا ایک سو چھبیس دن کا آپ لوگ انہیں پی ایم ایل این کا ساتھ دیا آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے بندے لے کر آ جائیں اور کہیں ایک وزیر آزم کو کہ میں مستافی ہو جائے اور گھر جائے لیکن اب اگر وزیر آزم عمران خان جو ہیں آپ ان کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو عمران خان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اپنے لوگ لے کر نہیں آئیں گے کوئی بھی حکومت بنے کسی بھی جماعت کی بنے کیا وہ حکومت ایک مضبوط حکومت بن سکے گی کیا وہ حکومت چل سکے گی اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں مجھے حکومت سے نکال دیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا دیکھیں سریعہ ایک تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی احساس ہوگا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے اگر وہ کسی خوش فہمی میں مختلع ہے تو کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی اول تو وہ جو پاپولریٹی جتنی بتاتے ہیں وہ اٹھارہ کے الیکشن میں نہیں تھی تیرہ میں شاید زیادہ تھی اٹھارہ میں وہ نہیں تھی لیکن چلیں کسی طرح یہ آگئے حکومت میں ٹھیک ہے اگر تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہوتا یا پھر یہ کہ جتنی اٹھارہ میں تھی اتنی ہوتی تو دو ازار اٹھارہ کے بعد جتنے زیمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کو اتنی بری شکستیں ان انتخابات میں نہ ہوتی باقی پورے پاکستان کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیجئے لیکن میں آپ کو کراچی کا بتا سکتا ہوں فیصل و آوڈا صاحب پہلے نمبر پہ تھے دو ازار اٹھارہ میں نے ٹو فورٹی نائن میں اب جب زیمنی الیکشن ہوا پہلے نمبر سے چھتے پہ پیپلز پارٹی پہلے پہ چلی گئی کلیفٹن کینٹرمنٹ وورڈ کا الیکشن ہوا یہ سب سے پاکستان کا بڑا کینٹرمنٹ وورڈ ہے کلیفٹن جہاں سے آرف اگل می بھی جیتے ہیں جہاں آسین عمرانی صفائل بھی جیتے ہیں جہاں تیرہ میں بھی جیتے ہیں جہاں اٹھارہ میں بھی جیتے ہیں جو ان کا بڑا سٹرونگ والد مانا جاتا ہے پیپلز پارٹی نے کینٹرمنٹ کے الیکشن میں جو کینٹرمنٹ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کمزور ایریا رہا ہے وہاں ہم نے پی ٹی آئی کا صفایہ کر دیا صفایہ کر دیا بلکل ان کی دو نشست نے آئی ہیں اور پانچ پانچ سو ووٹ لے کے ان کے دو لوگ جیتے ہیں باقی پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے تین ہزار ووٹ لیئے کسی نے سارے تین ہزار ووٹ لیئے ہم جیت گئے اور ہم نے وہ اپنا وائس پریزیڈن پر ہمارا آ گیا ہے ملیر کے ایک الیکشن ہوا وہاں پہ ان کے پہلے ساڑھے سترہ ہزار ووٹ تھے جب زمنی الیکشن ہوا تو ان کے ووٹ چھے ہزار ہو گئے اور باقی اٹھا کے دیکھ لیجی ہر جگہ ان کا یہ حال ہوا ہے ان کی وہ صورتحال نہیں ہے عمران خان صاحب اگر آج بھی اس غلط فہمی میں مطلع ہے کہ میں نکنوں گا تو میرے ساتھ پتا نہیں کتنے لاکھوں لوگ آ جائیں گے وہ لاکھوں لوگ ماف کیجئے گا وہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں نہیں تھے وہ تو آپ کی مہربانی تھی ٹی وی چینل کی کہ خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے وہ عمران خان کو وہاں سٹیج پہ دکھا دیتے تھے ٹرک کے اوپر کھڑا ہوا تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صورت تعل ہوگی یہ ایک بات بتائیں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ کراچی کے امنیز کا ذکر کیا تھا لاسٹ میرے پروگرام میں کہ وہ ساتھ دیں گے طریقے دم اعتماد کے میں اپوزیشن کا تو کیا کراچی کے کچھ امنیز ہیں اس وقت رابطے میں ساریہ میں تو پچھلے کوئی چھ سات آٹھ مہینوں سے اپنی کئی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم جس دن چاہیں جس دن ہم چاہیں ان کے امنیز ان کے امپی ایس کو پیپلز پارٹی میں جوائن کروا سکتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ریزائن لو جان چھوڑا ہم پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں وہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کب کراتے ہیں ابھی انہوں نے بائی کورٹ کیا تھا آپ سے آپ سے گیرینٹی بھی تو مانگی ہوگی نا انہوں نے کہ پھر آپ آپ کی ایشورنس دے دیں کہ اگلے انتخاب میں آپ ٹکٹ دیں گے انہیں میری 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 سننے نا انہوں نے ابھی جو سینٹ کی سیٹ پر الیکشن ہوا انہوں نے بائی کورٹ کیوں کیا انہوں نے بائی کورٹ نہ کرتے تو شاید ان کے پندرہ بیز آ جاتے تو ان کی حالت بڑی خراب ہے لوگ بیزارے ہیں ان کے وجہ ایچ کیوں بیزارے ہیں وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے عوام میں جان نہیں سکتے ہیں جو بربادی کر دی ہے معیشت کی انہوں نے ایک اور لوگوں نے یہ وہی ریزن آگیا جو جعب علی لطی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انگلے الیکشنز میں جان ہے آپ کے ایمین ایز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس ٹائم پہ چاہیں ان کو آپ ریزائن کر کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ شامل کروا سکتے ہیں سادیا ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں بہت بھوری طرح کیا ہوگی ہے وہ خلاڑ کا شکار ہے ایک سلپ آف ٹانگ ہے بلاول صاحب کا اگر میں جانے دیں اس کو کام پہ ٹانگ رہی ہیں آپ لوگ ہر جگہ پر خاتم النبین تو میں غلط کہہ بھی نہیں سکتا نعوذ باللہ مجھے غلط الفاظ بھی نہیں کہا سکتا وہ ذرا کہلوال ہیں ان سے ایک دور 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 دیں ایک درام سے کیونکہ ابھی تو آپ نے بات کر لی ہے میری باری اچھا دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا سن سے چلے ہیں وہ اور واقعی میں بڑی محنت کی انہوں نے اور وہی لوگوں کو ٹرک سے اترتے تھے سپیچ سنتے تھے پھر ٹرک پہ چڑھ جاتے تھے ویسل آباد ملتان گجران والا گجران جہاں سے آئے لالا موسیٰ لوکلز نہیں آئے وہی لوگ یہاں آئے ان کا پلان تھا کہ دھرنا دیں گے لیکن لوگوں نے کہا نہیں بھائی بس یہ ہم پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ایک سو چھبیس دن تک بیٹھی رہے گی ہم تو چلے گے ایک گھنٹہ بھی نہیں رکے تو ان کا وہ ڈراؤپ سین ہوا پھر ان کا جو تحریکی عدم اعتماد ہے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے جمع کرائی ہے اور اس میں نکامی ہوگی دیکھیں میں بڑی بات نہیں کرتا دور نہیں ہے اس سٹارٹنگ فروم ڈس ویک منڈے اسی افتر ریپ اپ کریں گے کیونکہ آگے او آئی سی کا آ رہا ہے اور پھر 23 مارچ کی پریڈ میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہوں گے تب 23 مارچ کی پریڈ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں آپ کو بتا دے تو ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ابھی عمران خان صاحب بلکہ اوکٹوبر 2023 میں جنرل الیکشن ہوگا عمران خان صاحب two third majority لے کر آئیں گے وہ کیا کارڈ ہے؟ وہ ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ ہے ڈیمز کا کارڈ ہے ایکسپورٹس کا کارڈ ہے ہمارے پاس ریمنٹنسز کا کارڈ ہے ہمارے پاس گروت ریٹ کا کارڈ ہے ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن کا کارڈ ہے ہمارے پاس کنسٹرکشن کا کارڈ ہے ہمارے پاس سارے پرفارمنس کے کارکردگی کے کارڈز ہیں اور خیبر پختونخواہ میں جس طرح ایک تاریخ رکم ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف خیبر پتھونہ میں گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی رپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کے آتی ہے ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے واپس آتی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا جنرل الیکشن میں بھی یہ بھی پہلی بار ہوگا کہ کوئی پارٹی کی گورنمنٹ نہ صرف رپیٹ ہوگی بلکہ ڈبل ووٹ لے کر ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر آئے گی ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ وہ بھی سب کارڈز ہیں سب کارڈز ہیں ہمارے پر سب کارڈز ہیں جاویل لتیم صاحب تو کچھ اور کہتے تھے وہ تو کہتے تھے ان کا تو بیانیاں ہی کچھ اور تھا وہ تو کہتے تھے نہیں سیلیکٹرز ہونے چاہیے تو پھر واپس آتے ہیں اور پھر حکومتیں بنتی ہیں آپ لوگوں کے بارے میں تو وہ یہ کہتے تھے فون کالز آتی ہیں کیونکہ ایسی باتیں کریں گے نا نون لیک پارٹی جو بنی ہے یہ ان کی پیدائش ہی ایسی ہوئی ہے نا نون لیک کی جنرل جلانی کے گھر میں سریعہ لگا کر اور وہ جو جو ہوئے پیپلز پارٹی کا بھی میں بتاؤں سوائے عمران خان صاحب کے جس نے بائیس سال سٹرگل کی ہے باقی پارٹیاں بعد میں بنی ہیں پہلے اقتدار میں آئے ہیں ظلفکار علی بھٹو عیوب خان کی کیابنٹ میں ایک ڈکٹیٹر کی کیابنٹ میں میمبر تھے بعد میں پارٹی بنی نون لیک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پہلے اقتدار کارمیل آباد میں نون لیک بنائی جنرل جان ہے لیکن سنیں بھائیس سال اوپزیشن میں سٹرگل عمار کی منگیٹس ہے آپ نے بڑی بات کر دی ہے میں جاویل لطیف صاحب سعید گنی صاحب سے بریک سے واپس آ کے پوچھوں گی انہوں نے کہا ہے دوہزار تئیس میں جب الیکشنز ہوں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو تھرڈ مجورٹی لے کے آئے گی ایک ایسا کارڈ ہے اور وہ کارڈ انہوں نے کہا ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پہ ان کو لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ الیکشن جو ہے وہ جیتے گی جواب لیں گے ایک وقت ایک بات ویلکم بیک پروگرم میں ایک بات پھر سے خوش آمدی جاویل لطیف صاحب سعید غنی صاحب آپ دونوں نے بات سنی ہے فیصل جاویل صاحب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ ہے کہ دوہزار تئیس میں ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے واپس آئیں گے اور وہ ہیلتھ کارڈ ہے آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کے خلاف لانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مطمئن نہیں کر سکیں گے سادیہ یہ جو کارڈ ہے نا یہی ان کے گلے کا پھندہ بنے گا سب سے کرپشن کا بڑا سکینڈل یہی نکلے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح انہوں نے ہستالوں میں یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کسی کو ڈسپرین کی گولی دیتے ہیں تو لاکھ رپیہ اس کا بل بن جاتا ہے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جب نہیں تھا تو ایک غریب آدمی سے لے کر کوئی بھی بندہ کسی قسم کا علاج کروانا چاہتا تھا تو دس سال میں اس کا انشور کیا جاتا تھا ذلی انتظامیہ کی طرف سے کہ کوئی باہر سے میڈیسن نہ لے علاج ہوتا تھا آج آپ سرکاری ہستالوں کا بھی حال دیکھ لیں اور چند ایک جن پرائیوٹ ہستالوں کو انہوں نے نوازا ہے ان میں جب بھی جا کر لوگوں کیوں نہیں کریا ہے راج لگوں کا حال دیکھ لیں لندن کیوں جاتے ہو ایک سیکنڈ یار فیصل فیصل لندن کیوں جاتے ہیں آپ فیصل ایک سیکنڈ نہیں ہوتا تھا جانی تھی سب نا وہ بات کر رہے لیں تو نہیں تھی چھوٹے ہو لیکن یار یہ اس طرح نہیں ہے آپ جو بھی کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا میں نے کوئی آپ کو یہ انٹرپ نہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بھو رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں لیکن آپ ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں اور چھوٹا میں نہیں ہوں میں پچیس سال سے پی جائے میں ہوں میں آپ پرٹیکل سفر ہے ایک نہیں وہ اپنی اپنے سے آپ کو چھوٹا کہہ رہے ہیں اچھا لوگ تو کومیتے وہ ان کے طور پر اس کو لیتے ہیں نہیں نہیں آپ بات کریں نہیں کریں 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 لطیق صاحب آپ کو اتنا چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ ایک ڈسٹنس پہ ہیں ویڈیو لنک پہ آپ بات کریں لطیق صاحب فرمائے کریں بات کریں لیکن سادیہ سادیہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ اس طرح یہ فیصل کر رہے ہیں دیکھیں میں پھر سے دورا دیتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر کرپشن بڑی نہیں ہے کیا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کرزے ان چار سالوں میں بڑے نہیں ہیں کیا ان چار سالوں میں بے روزگاری بڑی نہیں ہے کیا ان چار سالوں کے اندر پیسہ ڈی ویلیو نہیں ہوا پھر آپ مجھے بتا تو دیں کہ شوپے میں انہوں نے ترقی کیا ہے کہ کارڈ لے کر پھریں گے کارڈ لوگ ان کے مو پہ ماریں گے جب لوگوں کے درمیان یہ جائیں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب امبریلہ ہٹے طاقت کی تو پھر ان کا حشر لوگ کیا کریں گے لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا اپنے لیے عذاب سمجھیں گے کوئی ان کا ٹکٹ خریدنے والا نہیں ہوگا جس طرح خریدے گئے تھے پچھلے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اب مفت لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا بلکہ پیسے دیں گے پھر کوئی ٹکٹ یہ نہیں لے گا پی ٹی آئی کا یہ حالت ہے پبلک میں ٹھیک ہے اچھا ایک ایک تو چلیں یہ کار کر دی گی کوئی بھی حکومت تو وہ کہے گی کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمیں دوبارہ بھی ووٹ پڑیں گے یہ ہر حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے اور اپوزیشن اسی طریقے سے تنقید بھی کرتی ہے ڈیفینیٹلی مہنگائی بڑی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بٹ جس طریقے سے اب یہ طریقے ادم اعتماد آئی ہے سعید غنی صاحب اگین یہ جو سپیشلی پنجاب میں اس وقت چل رہے ہیں آپ بازار کراچی میں بیٹھے ہیں وہاں کے سندھ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں ایم کے ایم کے ساتھ میٹنگز پیپلز پارٹی کی جاری ہیں لیکن جس طریقے سے پنجاب میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے جیسے ایک خبر ہی آئی اور کاف لیگ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے حکومت نے حامی بھر لیے تو وہاں پہ چینج آئے تو یہ معاملہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا وہی پر ختم ہو جائے اور یہی کنڈیشن ہو کہ ٹھیک ہے آپ کی بات وہاں مان لیتے ہیں یہاں وزیراعظم والی تحریک ادم اعتماد واپس لے لیں نہیں میرا نہیں خیال ہے دیکھیں ہمارا مطالبہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بزدار سب وہ اٹھائیں میں تو کہتا ہوں بزدار جیسا وزیراعظم ہو تاکہ بلکل دفن ہو جائے پی ٹی آئی پنجاب میں نا وہ تو جو کارکردے کی ان کی ہے لیکن اگر تو وہ تو ان کی آپس کی ہے پی ایم ایل کیوں کے ساتھ کوئی ان کا ہو سکتا ہے لیکن جو میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ بات جو ہے وہ پی ایم ایل کیوں اور پی ٹی آئی سے آگے بڑھ گئی ہے اس لیے کہ اب جو ہے وہاں علیم خان صاحب الگ کھڑے ہیں ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ الگ کھڑا ہے تو یہ تمام چیزوں کو تمام تینوں فریقوں کو دوراجی نہیں کر سکتے نا جب بزدار کو ہٹائیں گے تو کسی ایک کو بنائیں گے یہ تینوں کو کٹھے تو نہیں بنا سکتے مرحل وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے مسئلہ نہیں لیکن جو تحریک اعتماد نیشہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اگر یہ پنجاب میں اگر اتحادی کٹھے ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ظاہر ہے چودری پروی زلائی سے ملاقات زرداری صاحب کی بھی ہو رہی ہیں پی ایم ایل این کی بھی ہو رہی ہیں میں آپ کو اور عرض کر دوں اگر تو یہ چودری پروی زلائی صاحب کو بنا بھی دیتے ہیں چیف منسٹر تو کیا اس پر علیم خان کا جو الگ ایک گروپ کھڑا ہو گیا ہے ترین صاحب کا الگ سے گروپ کھڑا ہے کیا وہ بھی سب اس پر اتفاق کرتے ہیں گا نہیں کرتے ہیں پنجاب میں تو شاید ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں جو جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں جو ان کو مشکل پڑی ہے دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ بتا رہے تھے ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو ساتھ ساتھ آپ وزیراعظم کے وہ بے شمار کلپس ہیں اگر ڈالر ایک روپے بڑھ جاتا ہے تو اتنے اتنے سو عرب روپے جو ہے وہ پاکستان کے پر بڑھ جاتا ہے ڈالر ایک روپے بڑھتا ہے تو وزیراعظم چور ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے تو وزیراعظم چور ہے ڈیزل مہنگا ہو جائے تو وزیراعظم چور ہے بجلی کی قیمت بڑھ جائے تو وزیراعظم چور ہے یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ عمران خان صاحب کے اپنے تقریریں ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں وہ ساری چیزیں ان کے غلے کو آ رہی ہیں نا جب ساری چیزیں اب اب یہ تو فرشتے ہیں چلیں پی پی پیز پارٹی کی حکومت بھی چور تھی نونلی کی حکومت بھی چور تھی یہ فرشتے ہیں بھئی ان فرشتوں کے دور میں وہ ہزاروں عرب روپے کی کرپشن روزانہ کیوں نہیں ہو رہی ہوگی نہیں ہو رہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی کم پڑھنا چاہیے پاکستان کے اوپر جو کرزیں وہ بھی کم پڑھنے چاہیے لیکن کرزیں بھی انہوں نے اللہ کے فضل سے ٹھیک تھاک بڑھا دیئے پاکستان کی جو کرپشن میں جو انڈیکس میں جو ان کی رینکنگ تھی وہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ایک سو چالیس پہ میں پہنچا دی انہوں نے ہر چیز میں ہر پوری چیز میں پاکستان کو آگے لے کر گئے ہیں خاد کا بوران ان کے دور میں الین جی کا بوران ان کے دور میں گندوں کا بوران ان کے دور میں چینی کا بوران ان کے دور میں اور سب میں ان کے ایٹی ایم شامل ہیں چینی کا کمیشن بنایا ریپورٹ اتنی موڈی ریپورٹ ہے چار سو صفات کی بھئی کرو گرتار پی نہیں کرتے گندوں پہ نے انکاری کر رہا ہے کسی خلاف کر رہا ہی نہیں کی اب یہ جتنے بھی آپ نے سکامز گنوائے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ نے کہا اس دور میں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے دوران مجھے یہ بتائیں سینیٹر فیصل کہ آج ہی اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ آپ کے لوگوں کے نام سب کے ای سی ایل پہ ہونے چاہیے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے جیسے آج وہ شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی خبر آئی پھر آئی تھیں شہزاد اکبر کو آنا پڑا کہے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وہ لنڈن چلے گئے ملک سے باہر چلے گئے اور وہ ادھر ایف سیون میں بیٹھی ہوئے تھے تو خبر نہیں آئی یہ یہی کرتے ہیں لیکن ان کو خدشہ ہے کہ آپ کے لوگ جتنے بھی سکامز میں جن کے نام رہے ہیں بھاگ جائیں گے ای سی ایل پہ مطالبہ ہے ان کا اس کسیدہ سا جواب ہے سادیا ان سے فورا بھوڑا کون ہے بھاگا کون ہوا ہے اپس کونڈر کون ڈیکلیرڈ ہے پورا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے ایکس پیننس منسٹر باہر بیٹھے ہوا ہیں اساق ڈار ان کے نوار شریف باہر بیٹھے ہوا ہیں شبار شریف کا بیٹا باہر ہے ان کے بیٹے باہر ہیں وہ بھاگے ہوا ہیں وہ بھاگے ہیں دوائی لینے گئے تھے واپس ہی نہیں آئے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان نے اپنی کوئی دکان نہیں کھولنی کوئی کاروبار نہیں کرنا کوئی ایوری فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنانے کوئی سارے محل نہیں بنانا ان کا آپ کے تو لیڈرشپ کے سب کے ایسٹس ہی باہر ہیں وہ ہیں وہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں یہاں لوٹ مار کرنے ہیں واقعی سب کچھ باہر ہیں ہم نے کہا تھا بانڈ رکھتے ہیں وہ آئے گی واپس کب آئے گی ان کی فلاپ ہوتی ہے نا پہلے پہلے تو پرابلم تھا امران خان کچھ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے کچھ اتنی چیلنجز تھے دیوالیا ایکانومی یہ جو انہوں نے لسٹ گروائی ہے نا گروسری کی اور یہ سکینلز کی ساری بھائی یہ دو ہزار آٹھ سے اٹھارہ تک کہ وہی آپ ابھی بھی مجھے گیاد ہم شو کرتے تھے وہی آپ بول رہے ہو اس میں اوپر پی ٹی آئی نام چینج کر دی آپ نے باقی آپ کے دور کی چیزیں ہیں ساری ہماری تو ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹرائر انڈسٹری اوپر گی کنسٹرکشن اوپر گی ٹیکس کلیکشن اوپر ہے میں نہیں کہتا ہوں ساری ریپورٹس کہتے ہیں آج اکانومیس بلومبرگ ورلڈ اکنومک فورم ساری ریپورٹس کہتے ہیں کراپس پروڈکشن انڈسٹری ہیلتھ کار ٹین ڈیمز ٹین ڈیمز ساری چیزیں عوام کے لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ٹپیکل سیاستدان ہوتا ہے وہ آنے والی الیکشن کا سوچتے ہیں ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی جنریشن کا سوچتے ہیں جعویل لطیف صاحب نے کہا ہمارا ٹکٹ نہیں میں آپ کو بتا ہوں جعویل لطیف بھی ہمارا ٹکٹ مانگ رہے ہوں گے جعویل لطیف بھی ہمارا ٹکٹ مانگ رہے ہوں گے میاں صاحب یہ کیا سن لی آج میں نے یہ نا دوسری چیز یہ جواب سے رہے ہیں میں ماتم ہی کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں ان کی سوچ پہ اب ابنس بتائے گا جعویل لطیف صاحب اب ابنس بتائے گا اور آپ کو دیکھیں گے ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ پارلیمنٹری بورڈ بیٹھے گا جانا نہیں چاہیں گے جانا نہیں چاہیں گے میاں صاحب وہ کہہ رہے شکریہ دیکھ لیجئے کا فیوچر میں اگر ادھر ادھر جانے کا ارادہ ہوتا ہے چلیں ان کوش ریسی میں فیصل کی بڑی عزت کرتا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو پتھر آپ کو پڑھنے ہیں میں نو بچاؤ ہوں دے تو آپ کو پتھر کھانا نہیں چاہیں گے رائٹ I have to wind up بہت شکریہ میاں جعویل لطیف صاحب سینیٹر فیصل جعویل صاحب اور سعید غنی صاحب پرگم انجوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی موسیقی